بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد بیمہ پالیسی کروانا جیز ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بیمہ پالیسی کی حقیقت کیا ہے بیمہ پالیسی اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی بھی کمپنی کے ساتھ یہ معہدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو منتھلی یا سالانہ نقد یا اکسات کے ذریعے سے اتنے پیسے دوں گا اس کے مقابل آپ مجھے گرنٹی دیں کہ اگر میری گاڑی کا حدثہ ہو گیا اگر میرا گھر جل گیا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ اتنے پیسے دیں گے اتنے آپ جو ہے وہ ہیلپ کریں گے مثلا نقصان میں آپ اتنا حصہ آپ ڈالیں گے تو کمپنی اس کو قبول کرتی ہے اور وہ اس گرنٹی کے اٹھانے کے عوض میں اس آدمی سے پیسے لیتی ہے تو انسان جو پیسے ادا کرتا ہے بیمہ پالیسی میں وہ قرض نہیں دیتا ہے وہ اس گرنٹی کے مقابل ایک قیمت ادا کرتا ہے جو اس کمپنی کے ہو جاتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بیمہ پالیسی کروا کر پیسے دیتے ہیں تو یہ ہمارا ان کے اوپر ایک قرض چڑھتا جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہ ہے حقیقت بیمہ پالیسی کی لیکن غریب ممالک میں لوگ صرف اس حد تک اگر کہا جائے تو بیمہ پالیسی نہیں کرواتے ہیں جس وجہ سے جو بیمہ پالیسی کرنے والا بینک ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے وہ پھر اس بیمہ پالیسی کروانے والے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر بیس سال تک آپ کو کچھ بھی نہ ہوا کوئی واقعہ رونوان نہ ہوا تو ہم آپ کو مثلا جو ہے اتنے پیسے دیں گے فرض کہا بیس لاکھ روپے آ دیں گے تو کیا یہ شرط لگانا جہز ہے خود بیمہ پالیسی میں کوئی اشکال نہیں ہے یہ شرعان جیز معاملات میں سے ہے لیکن یہ شرط لگانا کہ بیس سال بعد مجھے اتنا پیسہ دو گے اور وہ بینک جو بیمہ پالیسی کرنے والا ہے یا وہ کمپنی وہ قبول کر لیتی ہے یہ شرط جیز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں آپ پہلے بیمہ پالیسی کریں ان کے ساتھ اور پھر اس پہ شرط لگائیں کہ یہ میں بیمہ پالیسی پر تب ایگری ہوتا ہوں تب یہ میں پالیسی کرواتا ہوں کہ آپ میری یہ شرط قبول کریں کہ اگر پندرہ سال کے دوران یا بیس سال کے دوران یا دس سال کے دوران اگر میں میرے گھر میں کوئی ایسا واقعہ رونواہ نہ ہوا کوئی حادثہ نہ ہوا تو آپ مجھے بیس لاکھ روپیہ دیں گے ہدیہ دیں گے گفٹ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ شرط لگائی جا سکتی ہے چونکہ یہ اس کرز کی طرح نہیں ہے جو آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں اور پھر بینک جو ہے آپ کو اضافی اس پر چارجز لگا کے واپس کرتا ہے تاکہ کہا جائے کہ یہ کرز پر سودھ ہے یہ کرز نہیں ہے بیمہ پالیسی کی ایک اور حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی ہے اسی وجہ سے بیمہ پالیسی کا ایک اور مسئلہ وہ کافی پیش آتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بیمہ پالیسی کرانے والا آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ پیسہ کہاں جائے کیا وہ ورسہ میں تقسیم ہو جس طرح اس کا دوسرا ترکہ تقسیم ہوتا ہے یا وہ اس آدمی کو ملے کہ جس آدمی کا اس نے نام دیا تھا بیمہ پالیسی میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جیسا کہ بیان کیا ہے کہ بیمہ پالیسی میں جو پیسہ ملتا ہے کمپنی کی طرف سے بینک کی طرف سے وہ کوئی جمع شدہ پیسہ نہیں ہے بلکہ وہ اس بینک کی طرف سے پیسہ ہے یہ نئی آمد ہے اس کی اور چونکہ یہ مرنے کے بعد مر رہی ہے تو یہ ترکہ نہیں ہے جو میراس کے طور پر تقسیم ہوگا بلکہ یہ پیسہ اس طرح سے تقسیم ہوگا جس طرح سے اس نے بیمہ پالیسی کرواتے ہوئے اس کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ مثلا میرے بعد جو ہے وہ میرے فرض کیا لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد میرے بڑے بیٹے کو یہ بیمہ پالیسی جو پیسے اس کے آئیں گے کمپنی کی جانب سے یہ میرے بڑے بیٹے کو ملیں گے تو اگر اس کے مرنے کے بعد وہ کمپنی پیسہ دیتی ہے تو وہ اس ایگریمنٹ کے مطابق ہی ملے گا اس کے بڑے بیٹے کو یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو زندگی میں انسان جس کا مالک ہو چکا ہوتا ہے اور وہ مرنے کے بعد جو ہے جو شریع تقسیم ہے ورسہ میں اس طرح سے وہ تقسیم ہوتا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ جو پالیسی کے اندر جس آدمی کا نام دیا گیا ہے یہ پیسہ اسی کو ہی ملے گا والحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے سٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گرنٹی کے ساتھ بہ آسانی کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا ویٹس ایپ پر رابطہ کریں شکریہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹ لائف کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان زمانہ دیتی ہے وفا کی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ انیس سو بھرتر کی دفعہ آرٹیکل پینتیس کے تحت اس پالیسی میں درش کردہ بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسیس اگر کوئی ہوں نگل ادا کرنے کی زمانہ دیتی ہے سٹیٹ لائف چائلڈ ایڈکیشن اور میریج پلان آپ کے بچے کی تعلیم شادی اور مستقبل کا مالی تحفظ دوہزار بائس میں پالیسی ہولڈرز کو ستانوی عرب روپے سے زیادہ کا منافع آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان